فیلال بات کرتے ہیں بابو جی کو انتم ودائی کی کلیار سنگھ کے پہتری گاؤں پہنچی ہے انتم یاترہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو اتا رہے ہیں مڑالی پہنچ چکی ہے کلیار سنگھ کی انتم یاترہ کلیار سنگھ کے انتم درشن کر رہے ہیں لوگ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں انتم درشن کے لیے لوگوں کی بھاری بھیل یہاں پر جھٹی ہے اپنے نیتا کو آخری بار آخری ودائی دینا چاہتے ہیں اور مکہ منتری کی تصویریں بھی آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری لگتار اس انتم یاترہ میں جو ہیں وہ شریک ہو رہے ہیں جہاں پر بھی پورو مکہ منتری کے لیار سنگھ کے پارتیو شریر درشنوں کے لیے جا جا رہا ہے وہاں مکہ منتری خود پہنچتے ہیں اور آدھیکاریوں کے ساتھ باتچیت کرتے دیکھے جاتے ہیں وہاں پر ویوستہ کے طرح کی گئی ہے انتم درشنوں کے لیے یہ بھی مکہ منتری لگتار دیکھ رہے ہیں اور یہ تصویریں اب آپ کو دکھا رہے ہیں کلیار سنگھ کے پیتری گاؤں میں پہنچ چکی ہے انتم یاترہ مڑھولی پہنچی ہے جس کی تصویریں ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں یہاں پر بھی انتم درشنوں کے لیے پارتیو شریر کو رکھا جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے آخری سفر پر نکلیں گے کلیار سنگھ آخری سفر علاقی چل رہا ہے اور ان کے پیتری گاؤں اب ان کے پارتیو شریر کو لی جا گیا ہے جس کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر پارتیو شریر کو انتم درشنوں کے لیے رکھا جائے گا جس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گھنگا گھاٹ پر دوپہر تین بجے کے قریب انتم سنسکار کیا جائے گا یہ پی ڈبلو ڈی گیسٹ ہاؤس کی تصویریں ہم آپ کو فیلحال دکھا رہے ہیں ترولیس ایمانشو ہمارے سیوہی اس قبر پر بات چیت کرنے کے لیے جڑھ رہے ہیں ایمانشو بلگتار یہ یاترہ آگے بڑھ رہی ہے اپنے انتم سفر پر کلیار سنگھ ہے اور اب بتائیے جا رہا ہے کہ پیتری گاؤں میں بھی ان کے پارتیو شریر کو انتم درشنوں کے لیے رکھا جا رہا ہے بلکل تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پیلو ڈی گیسٹ ہاؤس کی تصویریں ہیں جہاں پر انتم درشنوں کے لیے یہاں پر پارتیو شریر کو رکھا جائے گا یہاں پر مکھے منتری یوکی عدتنات خود موجود ہیں تو آخری سفر پر ہیں پورو مکھے منتری کلیار سنگھ اور ان کے پیتری گاؤں ان کے پارتیو شریر کو لے جا گیا ہے اور یہاں پر اسے جو یاترہ نکلے گی گنگا گھاٹ تک جائے گی یہ آخری یاترہ ہوگی انتم یاترہ ہوگی ان کی اور انتم سنسکار کیا جائے گا گنگا گھاٹ پر فیلال ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی موجودگی ہے مکھے منتری کو آپ بائیں طرف ٹی وی ٹیلی ویزن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بی جے بی کردیش عدیقش کو بھی ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں مکھے منتری یوگی آدھرنات کے جو کیابنٹ کے سیوگی ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور اب پارتیو شریر کو پی ڈی وی ڈی گیسٹ ہاؤس اترولی میں انتم درشنوں کے لیے رکھا جا رہا ہے یہاں پر لوگ پہلے سے اپنے چہیتے نیتاپ کے انتم درشنوں کے لیے موجود ہیں گنگا گھاٹ پر دوپہر تین بجے انتم سنسکار ہوگا پورو مکھے منتری تلیار سنگھ کا یہ تصویریں ہم آپ کو اترولی کی دکھا رہے ہیں پی ڈی وی ڈی گیسٹ ہاؤس سیے سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں مکھے منتری یوگی آدھرنات کو آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں وہ لگتار جو ہیں بیوستہوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں انتم درشنوں کے لیے جو بیوستہ کی جا رہی ہے انتم درشنوں کے لیے جو بیوستہ ہے اس کو قریب سے وہ مانیٹر کر رہے ہیں ایمان شوہ ہمارے سیوگی ایس خبر پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمان شوہ اب تو پی ڈی وی ڈی گیسٹ ہاؤس میں پارتیب شریر کو بھی رکھ دیا گیا انتم درشنوں کے لیے اگر آپ تصویریں دیکھا سکیں اپنی کیامرے سے پارتیب شریر ہے اس کو آپ دیکھیں انتم درشن کے لیے یہاں پر پارتیب شریر ہے پارتیب شریر ہے پارتیب شریر ہے وہ پارتیب شریر ہے 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 کنکہ وہ ہر کسی کے مند میں یہاں پر بسے ہوئے ہیں جس طرح سے انہوں نے یہاں پر چھیتر کے اندر جتنا کام کیا یہاں کے ہم آنے جاتے ہیں کالیان سنگھ اور اس کے بعد یہاں جو بجرگ ہیں ان سے ہم بات بھی کرنے کی کوشش ہے یا پترولی کے رہنے والے ہیں ڈرسنگ کرے آپ نے کلیان سنگھ جی نہیں رہے آپ کے بیچ میں کیسا لگا تھا ان کا چھتر سے بہت کاری بھی رہتے آپ ملتے تھے ان سے پاس رہا سے بات چیت ہوتی تھی ایسا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے آپ آنکھوں میں آسو رامپور سے مہا سنگھ راجپو ان کا پرم بھکتوں جب جب وہ یہاں رہے وہاں ان کے ساتھ سیوہ کلتا رہا میں ان کی سانتھی کے لیے اور بھگوان انہیں 10 ارپیت کیے جا رہے ہیں جو چھتر کی جنتہ ہے جو لوگ ہیں یہاں پر لگاتر آ رہے ہیں اور جو پشپ ہے یہاں پر وہ ارپیت کر رہے ہیں جو پارتیف شریر یہاں پر رکھا ہوا ہے یوگی آیتنات مکھے منتری ابھی یہاں سے نکلے ہیں جو مکھاگنی ہے وہ وہاں پر دیے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو پارتیف شریر ہے اس کے درشن کرنے کے لیے جو لوگ ہیں وہ ایک ایک یہاں پہنچ رہے ہیں اور جو چھتر کی جنتہ ہے جتنا جڑاؤ ان کے ساتھ جو لگاؤ ان کے ساتھ رہا ہے اس کو بیاء کر رہے ہیں بجورگن سے ہم نے بات کی آنکھوں میں آسو تھے اس بات کو بیاء کر رہے تھے کہ لگاتار ان سے بات ہوتی تھی سرال سبحاؤں کے ویقتی رہے ہیں اور اس کے بعد جو آپ تصویرے دیکھ رہے ہیں اور جو ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ان کی سنگ ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب جو تصویرے ہوں پی ڈے بی ڈی ڈی گیسٹ ہاؤس کی ہے اور جو آپ یہ آواز سن رہے ہیں دراصل گرہ منتری امیش شاہ بھی یہاں پہنچیں گے اس انتیم یاترہ میں شامل ہونے کے لیے انتیم درسن یاترہ میں شامل ہونے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں لگتار سرکل بنایا جا رہا ہے کیونکہ ایک ایک جو بھیڑ ہے وہ بڑھ رہی ہے مانتری سوریز رانہ یہاں پر ہے اور اس کے علاوہ بی ایل جو ہے کینٹرے مانتری وہ یہاں پر ہے اور تمام جو نیتا گھن ہے وہ فیلہال یہاں پہنچے ہوئے ہیں درسن کرنے کے لیے اور یہ پوش کرنے کے لیے یہاں پر لائے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں بلکل جو اس میں شریک ہونے کے لیے جو چھتر کی جنتا ہے وہ یہاں پر لگاتار پہنچ رہی ہے مانشو کب تک یہاں پر پارتھر شریر رہے گا تاکی جو چھتر کی جنتا ہے جو بھی انتین درسن کرنے چاہتے ہیں وہ یہاں پر آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں مانشو کب تک یہاں پر کرنے کے لیے وہ سدہ سومن ارپیت کرنے کے لیے آگے جا رہے ہیں ویکی سنگھ یہاں پر ہیں اور سیدھی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک جو سبھی نیتا ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں جو ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہیں اور سبھی جو منتریگڑ ہیں وہ ان کو یہاں پر سدہ سومن ارپیت کر رہے ہیں ہاتھ چوڑ رہے ہیں ان کی جو بیٹے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اپنی جو چھتی جو ان کی ہوئی ہے اس کو ویاب کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح سے آنکھوں سے آسو بہ رہے ہیں یہاں پر ویکی سنگھ کے ساتھ گلے لگ کر یہاں پر اپنا جو دکھ ہے اس کو ویاب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کیونکہ ان کی جو چھوی تھی وہ ایک الگ چھوی کے کلیان سنگو نیتا تھے اور اگر ہم بات کریں جنتا کا جو ان کو پیار ملا آٹھ بار سے لگاتار یہاں ویدھائک رہے 1967 پہلی بار چناؤ لڑے یہاں سے اترولی سے ویدھان سوا سے حالہ کی پہلی بار انہیں ہار بڑی لیکن اس کے بعد انہیں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا لگاتار ایک ایک جیتے گئے اور آج بھی ان کی اتنی بڑی جیت ہے ہم کہیں گے انتی میاعترہ کے اندر شامل ہونے کے لیے جو پوری چھتر کی جنتا ہے چاہے اترولی ہے چاہے بلن شیئر کی جنتا ہو کیونکہ بلن شیئر سے بھی وہ چناؤ لڑے وہاں سے بھی چناؤ جیتے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کیندرے گرہ منتری ہے امیش شاہ ان کا ہیلیکوپٹر یہاں پر لینڈ کر رہا ہے میں تصویریں دکھانا چاہوں گا کیندرے گرہ منتری امیش شاہ کا جو ہیلیکوپٹر ہے وہ یہاں پر چاہے پر لینڈ کرتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہی ہیلی پیٹ بنایا گیا ہے پی ڈی ویڈی گیشٹ ہاؤس کے سامنے ہی اور اب جو چوپر ہے وہ نیچے اتر رہا ہے یہاں سے اسی چوپر کے اندر امیش شاہ ہے جو انتیم یاترہ میں انتیم درسن کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں ہیں اترولی کے اندر جو چوپر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چوپر کی آوازیں سن سکتے ہیں چوپر دکھائی بھی دیر ہے چوپر کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لینڈ کر رہا ہے چوپر اور جو کیندرے گرہ منتی امیش شاہ ہے وہ یہاں پہنچے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ کلیان سنگھ کا قد کتنا بڑا تھا کتنے بڑے وقت ان کا کتنا بڑا رہا ہے اور تمام جو لوگ ہیں جو بی جے پی کے ورشت نیتا ہے وہ تمام لوگ یہاں پہنچے ہیں اس انتیم یاترہ میں انتکال کی جو یاترہ کلیان سنگھ کی ہے اس میں شامل ہونے کے لیے اور آپ سے کچھ ہی دیر بعد جو گرہ منتری ہیں امیش شاہ وہ یہاں پہنچیں گے وہ بھی سردہ سومن اپنے ارپیت کریں گے جو ان کا چوپر ہے وہ یہاں لینڈ کر چکا ہے فیلال آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جنرل وی کے سنگھ یہاں پر موجود ہیں ان کے بیٹے سے بات کر رہے ہیں انہیں سانترنہ دے رہے ہیں اور انتیم درشن کے لیے کے لیے جو پارتیف شریر ہے اس کو پی ڈی 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 اترولی گیسٹ ہاؤس کے اندر رکھ دیا گیا ہے ایکا ایک جو منتری گھن ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر آرون سنگھ راشتہ مہاسترچیو بی جے پی کے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پر صدہ سومن ارپیت کر رہے ہیں اور جو پریوار کے جو لگ ہیں اور جو ان کے چھتر کے لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں انتیم درسن کر رہے ہیں